اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسلام کے لیے فتوحات کی اس کے حوالے سے تھوڑا سا ارشاد سمائیے جی بالکل حضرت خالد بن ولید وہ عظیم ثبوت ہیں کہ تاریخ قاسر ہے آج بھی کوئی ایسا نام پیش کرنے سے ایسا کوئی مرد میدان پیش کرنے سے میں نے آپ کو پہلے ارز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ خالد تمہاری فہم تمہاری فراست تمہاری اکل کو دیکھ کر مجھے اندازہ تھا کہ ایک نہ ایک دن تم اسلام ضرور قبول کرو کیونکہ اکل ماند بندہ اسلام کی گود میں ہی سجتا ہے اور جس کو اکل آ جائے اللہ اسے اسلام کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہادری کے جوہر آپ نے دکھائے لیکن ایک لیڈر ایک سپاہ سالار اس کی زندگی کا جو سب سے بہترین حسن ہوتا ہے وہ خلیفہ کی عطاعت اور جو اپنا جو اپنے اوپر ہے اس کی حکم عدولی نہیں ہے اللہ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے جرنیل کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جنگ حضرت سیدنہ فروع اعظم کا زمانہ ہے بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جنگیں حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جیتی جا رہی ہیں کوئی شک نہیں تھا اس بات میں کہ ان کی حکمت عملی اس میں شامل تھی لیکن چونکہ ایک عقیدہ مسلمانوں کا کہ جنگیں ہمیشہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں اللہ کسی کے ذمہ بھی یہ کام لگا دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو جو اس وقت کمانڈر انچیف تھے اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے آج کسی سپاہ سالار کو کوئی بات کرنے کی جورت ہی نہیں ہے کسی میں آپ نے فرمایا خالد آج سے میں تمہیں معذول کرتا ہوں تمہارے اس عوضے سے ہٹاتا ہوں تاریخ گواہ ہے حضرت خالد بن ولید نے الفاظ تو در کنار آپ کے سبر کا عالم یہ تھا اتنی بڑی فوج کی کمانڈ کے باوجود اپنے ماتھے پہ ایک تیوری بھی نہیں لائے اور ایسی مثال سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب اس کائنات کا پیش نہیں کر سکے یہ عظیم ثبوت اسلام کے دامن میں جب سے آئے ہیں اللہ رب العصد نے انہی کے قدموں کے صدقے سے پھر فتوحات عطا فرمائی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیسر و کسرا جو کسی زمانے میں جن کا توتی بولتا تھا ہر کل کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک لاکھ کی فوج کے سامنے تین ہزار کا لشکر تین ہزار کا لشکر لیتے جاتے ہیں اور پھر حکمت عملی آپ دیکھئے کہ کس انداز کے ساتھ پھر فتوحات کے دروازے وہ کھولتے ہیں اور پھر ملکوں کے ملک فتح کرتے جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹیجی بھی دیکھی ہے آپ نے کمانڈر بنا کر نہیں بیجیا حضرت خالد بن ولید کو کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ آپ کی وجہ سے غزوہ عہد میں نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر اگر فلان شہید ہو جائے تو فلان اس کی قیادت کرے لشکر کی اگر فلان شہید ہو جائے تو اس کے بعد یہ کرے اور پھر اختیار دیا کہ پھر مسلمانوں کو اختیار ہے کہ اپنا کمانڈر خود وہاں پر سلیکٹ کریں تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو سلیکٹ کریں یہ حضور کا دور اندیشی تھی یہ حضور کا اس وقت وہ فرمانہ کہ خالد بن ولید جو ہے وہ مسلمان خود ہی اپنے طور پر اسے ڈیسائیڈ کریں جی بلکل ایسا ہی ہے اس میں انتخاب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو کائنات کی ساری اکلیں اکٹھی کر دی جائیں ساری حکمت اعملیاں اکٹھی کر دی جائیں ساری سٹیٹیجی اکٹھی کر دی جائیں تو وہ کہیں نہ کہیں کھڑی حضور کے کسی صحابی کے در سے بھیک مانگ رہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی انداز ہے آقا علیہ السلام بندے پیدا کر رہے ہیں مرد میدان کے پیدا فرما رہے ہیں اور پھر ساتھ حکمت اعملی بھی دے رہے ہیں اور یہ ایسا تھا کہ حضرت خالد بن ولید ایک جوہر تو تھے ان کے اندر کچھ چیز تو موجود تھی لیکن ان کو کندن جو بنایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے آقا علیہ السلام کی ذاتِ اکدس نے پھر ان کے اوپر جو محنت فرمائی ہے اس کا نتیجہ تھا کہ پھر ایک زمانہ آتا ہے اسلام تھوڑے سے عرصے کے اندر آدھی دنیا کا حکمران ہو جاتا ہے وہ کیسروں کسرہ جن کا نام سن کے لوگ لرز جاتے تھے یہ انہی اسلام کے عظیم ثبوتوں کی بہ دولت ہوا کہ ان کے سر کے جو تاج ہوتے تھے مسلمانوں کے بچے ان سے فٹوال کھیلتے ہیں اللہ حفظ اللہ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دامن میں جب تشریف لائے تو پھر ان کی شخصیت کو چار چاند لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کی شخصیت کو نکھارنے والے ہوں صاحب پھر اس کا مقابلہ اس کائنات میں کون کر سکتا ہے